حضرات عظیم ترہی شبہ داری و عنوانِ آوازِ کربلا بیادِ شہزادِ جنابِ علی اکبر زیرِ انتدام و انسرام انجمن زینتِ اسلام ریجسٹرڈ محلہ مصطفیٰباد اپنے پانچمے سال میں داخل ہو چکی ہے جس کا آغاز پیشخانی سوزخانی علی جنا مولانا نور الحسن صاحب قبلہ کی تقریر اور مجلس کے دریئے سے ہو چکا ہے اب آپ کے سامنے کربلا کے چند تبرکات کی شبیحیں پیش کی جائیں گی اس کے بعد مصرحہِ طرح کے اوپر انجمن حائے ماتمی اپنا اپنا کلام پیش فرمائیں گی دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر قوم ہر قبیلہ ہر علاقہ اپنی کوئی شناخ رکھتا ہے اپنی کوئی پہچان رکھتا ہے اور اپنی پہچان کے واسطے کوئی نہ کوئی نشان کوئی نہ کوئی علامت اور کوئی نہ کوئی یادگارش ہے دنیا کے سامنے چھوڑتا ہے ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے جس جھنڈے کے دریئے سے اس ملک کو پہچانا جاتا ہے جب تک وہ جھنڈا سر بلند رہتا ہے وہ قوم سر بلند رہتی ہے وہ ملک سر بلند رہتا ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ پرچم جھک جائے اگر وہ جھنڈا سر نگو ہو جائے تو یہ قوم کی ہلاکت قوم کی تباہی اور قوم کی تلزلی کا نشان ہوتا ہے پرانے زمانے میں بھی جب قافلے سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ جھنڈوں کو لے کے جاتے تھے نشانیوں کو لے کے جاتے تھے اور جہاں سے بھی گدرتے تھے زمانہ پہچان لیتا تھا یہ فلا قبیلہ جا رہا ہے یہ فلا خاندان جا رہا ہے اسلام میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں جنگِ بدر سے لے کر کے جنگِ جمل و سفین تک اسی لڑائیاں تقریباً رسولِ اسلام کے دور سے لے کر مولاِ کائنات کے زمانے تک لڑی گئی ہیں ہر جنگ میں اسلام کا پرچم آگے آگے رہا ہے یہ اور بات ہے کہ ہاتھ بدلے ہیں افراد بدلے ہیں شخصیتیں تبدیل ہوئی ہیں کبھی جعفرِ تیار علمدار بن کے چلے کبھی جنابِ حمزہ کے ہاتھوں میں علم رہا کبھی جنابِ عبیدہ کے ہاتھوں میں علم رہا کبھی مولاِ کائنات کے ہاتھوں میں یہ علم رہا ہے لیکن کربلا آتے آتے علی نے جس کو علمدار کی حیثیت سے ماغا تھا حسین نے اس کے ہاتھوں میں علم دے دیا تھا ہاں اور بابِ عدہ بس آپ سمجھ گئے ہوں گے سب سے پہلے جنابِ عباس کے اس علم کی نشانی اور اس کی شبیہ آپ کے درمیان سے گداری جائے گی اس لیے کی عدیدو آپ دیکھتے ہیں جب کہیں بھی کوئی جلوس نکلتا ہے کوئی ماتمی دستہ آپ کو دکھائی دیتا ہے تو چاہے تابوت ہو یا زلجنہ ہو یا تادیہ ہو سب سے آگے آگے عباس کا علم ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کی ہمیشہ پاسبان اور نگہبان آگے آگے ہوتا ہے غلام اپنے آقا کی دیکھ بھال کے لیے آگے آگے ہوتا ہے آقا پیچھے پیچھے ہوتا ہے اس لیے ہمارا بھی دستور یہ ہے کہ کسی بھی شبیہ تابوت یا زلجنہ سے پہلے عباسِ علمدار کی شبیہ علم کو لے کے نکالتے ہیں اور یہ بھی عدیدو ایک عجب لمحہ ہے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے کہ کربلا میں جتنے شہید ہوئے یا کائنات میں جتنے بھی انسانوں کے جنازے اٹھے ہر ایک کا تابوت بنایا جاتا ہے اس کی شبیہ نکالی جاتی ہے لیکن جنابِ عباس کا تابوت کسی بھی جگہ کسی ازاداری میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے عباس کا تابوت بھی سجایا ہو کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے ہار بابِ عزا آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب حسین جنابِ عباس کے مرنے کے وقت ان کے سرحانے پہنچے ہیں تو چند وسیعتیں کی تھی جنابِ عباس نے کہا تھا میرے آقا میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں اس لیے کی پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا مگر پانی نہیں پہنچا سکا اس لیے میرے جنازے کو آپ نہ لے کے جائیے گا میری میت کو یہی فرات پہ چھوڑ دیجئے گا حسین نے اپنے عباس کی اس وسیعت پر عمل کیا تھا اس لیے عدیدو ساری کائنات میں ہر شہید کا جنازہ اٹھا تو اس کا تابوت بنایا جاتا ہے مگر حسین جنابِ عباس کو فرات پہ چھوڑ کے آئے تھے ان کا علم لے کے خیمے تک آئے تھے اس لیے ہم عباس کا علم اٹھاتے ہیں دو محرم کو جب یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا تھا تو ایک مدت سے عباس کو جس کربلا کا انتظار تھا وہ کتنا خوش ہوا ہوگا اور جب عدیدو حسین نے جنابِ عباس کو بلا کے کہا ہوگا عباس دیکھو کربلا کی سقائی تمہارے حوالے ہے علمداری کا منصب میں تم کو عطا کرتا ہوں تو عباس کو بڑا اتمینان ہوا ہوگا عباس بہت خوش ہوئے ہوں گے لیکن ہاں عربابِ ادا ذرا تصور کیجئے گا جب دسویں محرم کو خیامِ حسینی میں بچوں کی علتاش کی علتاش کی صدائیں سنائی دینے لگی تو عباس سے رہا نہ گیا مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے اگر مرنے کی اجازت نہیں دیتے تو کم سے کم بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کر دوں حسین نے اجازت دی عباس آئے سکینہ کو بلایا سکینہ دوڑی ہوئی آئیں سوکھا ہوا مشکیدال آکے عباس کے ہاتھوں میں دے دیا غاضی نے مشک سکینہ کو علم سے بادھا نکلنا چاہتے تھے کہ زینب نے بڑھ کے روک لیا بھئیہ ٹھہر جاؤ عباس رک گئے کہا ایک مرتبہ اے میرے بھائی میں نے سنا تھا کہ یہ بابا نے ہماری حفاظت کی ذمہ داری آپ کے حوالے کی تھی اور میں نے یہ ذمہ داری بی بیوں سے بھی لی تھی کہ جب تک میرا عباس زندہ ہے کسی کے سر سے ردہ نہیں اتر سکتی عباس تم جا رہے ہو زینب کو یقین ہو گیا ان بادوں میں رسن بادھی جائے گی سروں سے ردائیں اتاری جائیں گی عباس کیا کرتے اور قدم آگے بڑھا تھا حسین نے بڑھ کے لوک لیا کہا میرے غاضی درہ علم کو جھکاؤ اب جو علم جھکا ہے تو حسین نے ایک تحریر کاٹی ایک دوسری تحریر لکھی زینب در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی میرے آقا حسین علم پہ آپ نے کیا مٹایا اور کیا لکھا کہا شہدادی علم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتہن قریب میں نے اسے کاٹ کے لکھ دیا انہا للہ وانہا علیہ راجعون اس لیے کی میرا شیر دریا پہ جا رہا ہے اب یہ پلٹ کے زندہ واپس نہ آئے گا ادھر عباس چلے فراد پہ پہنچے مشک سکینہ کو ترکیا پانی چلوں میں اٹھا کے دشمنوں سے بتایا اب باس کو مجبور نہ سمجھنا لیکن ابھی حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں دوبارہ فراد میں پانی کو ڈال دیا مشک سکینہ کو لے کے چلے ادھر سکینہ نے بچوں کو بلایا آو بچوں دیکھو میرا باوفا چچا آ رہا ہے دیکھو علم دکھائی دے رہا ہے میرا چچا آ رہا ہے علم بڑھتا رہا سکینہ کی آس باقی رہی بچے سکینہ کی اردگرد گھومتے رہے لیکن ایک وقت آیا کہ جب علم ابباس کے ہاتھوں سے چھوٹ کے زمین پہ آ گیا ادھر حسین دوڑے ہوئے چلے ابباس کو زمین کربلا پہ تڑپتا ہوا دیکھا وہ وسیعت کے مطابق لاشے کو وہی چھوڑ دیا علم کو ہاتھوں میں لیا خیمے کی جانب بڑھے سکینہ کی آس پھر سے برامد ہوئی جیسے ہی علم قریب پہنچا سکینہ جا کے لپٹ گئی اے بابا ارے علم تو آیا علمدار کہاں رہ گیا کہا سکینہ اب اپنے چچا کا انتظار نہ کرنا وہ فراد پہ سو گئے ہیں